السلام علیکم جی بہت بہت مہربانی جی آپ تشریف لائے آج بہت سی باتیں کرنے کو سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں I hope you will be patient little patient اس وقت ملک میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ عدلیہ کے اوپر all out assault کا ماحول آئے گا کیونکہ عدلیہ میں آف لیٹ کوئی فیلنگ سے آئی ہے کہ ایک خاموش انقلاب ساون کے اندر آیا ہے اور اس کی accentuation ہوئی جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے وہ لیٹر لکھا address to the supreme judicial council اور اس کے اوپر جس طریقے سے response اس کو ملا اور اب جو جہاں پڑا ہے وہ اس کے بعد اسلام آئی کورٹس جو تھیں پروینشل آئی کورٹس ان کو لیٹر لکھے گئے کہ آپ بھی اپنے opinions سے آگاہ کر رہے ہیں ان کے جو opinions آئے وہ اسلام آئی کورٹ کے جج سائبان کے لیٹر کے کانٹنٹ سے بھی زیادہ گریف تھے پھر بابر ستار صاحب کا لیٹر چلا گیا تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ایک awakening کو reflect کر رہی تھی کہ جی judiciary جو عدلیہ ہے جس کا اپنا role unfortunately پچھتے چھتر سالوں میں کوئی اتنا زیادہ elevating نہیں رہا وہاں ایک تبدیلی کی feeling یا تبدیلی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو رہی تھی اور ایک ایسی feeling سامنے آ رہی تھی جیسے کہ جج سائبان جو ہیں وہ اپنی position کو اپنی authority کو assert کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے جیسا شخص جو کہ اس ملک کی politics سے خاصی دیر سے interact کرتا رہا ہے میں جس چیز کی امید کر رہا تھا وہی ہوا کہ جو ہی عدلیہ میں بیداری کی ایک حس جو ہے وہ سامنے آئی جو بھی یہ جتنے بھی political leaders ہیں حکومت میں جو موجود ہیں ان کی طرف سے ایک campaign جو ہے وہ شروع کی گئی ان کے خلاف social media کے اوپر campaign شروع کی گئی کل کی press conference بھی آپ نے دیکھی اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاری رہے گا اور یہ کیونکہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ان لوگوں کے political context میں fit نہیں ہوتی اگر کسی ملک میں آزاد عدلیہ موجود ہو یا عدلیہ آزاد ہو جائے تو پھر اس ملک کیا جو system ہے وہ rule of law کی basis کی اوپر اور اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر system اس ملک کا آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو اس میں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ campaign launch کی ہے ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی کوئی relevance نہیں رہتی ان کو پھر نکلنا پڑتا ہے جس سپورٹ کے ساتھ یا جن کی سپورٹ کے ساتھ یہ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کا بلکل ان کے narrative میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت نکلیں بلکہ یہ ان کے اقتدار کو further perpetuate کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں اور PMLN کی حکومتوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے تو آپ کو بہت ساری ایسی glaring examples نظر آئیں گی کہ یہ کس قسم کی عدلیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں رفیق طارت صاحب یاد ہوگا جو current information minister کے دادا صاحب تھے وہ جا کے بلوچستان ہائی کوٹ خریدنے گئے تھے اور انہوں نے بلوچستان ہائی کوٹ خریدی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر justice قیوم صاحب کے نام کے بھی ایک judge صاحب تھے ان کے جو audio recordings ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں آج بھی موجود ہیں پھر سپریم کورٹ کے اوپر physical assault جو تھی وہ بھی اس کا بھی record پورا آپ کے پاس بھی موجود ہے سب کے پاس موجود ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے لیکن سوچ نہیں بدلتی ہے unfortunately ان کی سوچ میں اگر کوئی change آئی ہے تو وہ further decadence کی آئی ہے آگے بڑھنے کی بجائے مستقبل میں بڑھنے کی بجائے یہ لوگ اور ماضی میں چلے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے ان کے control میں آئے ہر ادارے کے اوپر ان کا control total control ہو تاکہ یہ اپنی منمانی کر سکے اور وہ جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اس میں آئین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بالکل جنگل کے قانون کو دوبارہ سے تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہم نے پرسوں بھی ایک بیانیاں جاری کیا تھا اور ہم نے اپنی total support کا یادہ کیا تھا کہ ہم judiciary کے ساتھ کھڑے ہیں judge sahibان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے سے جو بھی ہو چکے گا وہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھئے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے desperate ہوئے ہوئے ہیں کیوں یہ اتنی viciously judiciary کو assault کر رہے ہیں کیونکہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ جو سب سے important وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی political footing نہیں ہے یہ ایک fraudulent election کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ایک ایسا election جس کے results کو رات کے اندھیرے میں لوٹا گیا تھا change کیا گیا تھا یہ اس result کے تحت جو ہے نا وہ اس وقت اس form 47 کے جو ہے beneficiaries ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں لازمی بات ہے کہ ان کی کوئی short footing نہیں ہے ان کی کوئی roots جو ہیں وہ عوام میں نہیں ہے وہ عوام کی support میں نہیں ہے ان کو جو ادارے support کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت خاصے shakeی ہوئے ہیں کیونکہ gradually public pressure جو ہے judiciary کے ساتھ ساتھ باقی public pressure جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ build ہوگا in the next couple of months I think آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے ہماری امید صرف یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک امن جو ہے وہ پور امن ماحول میں ہو اور اس کو ازاد کشمیر کی طرح retaliate نہ کریں کیونکہ ازاد کشمیر سے بھی ان لوگوں کو retreat کرنا پڑا ہے اور وہاں بھی جو awakening نظر آئی ہے youth میں جوان لوگوں میں وہ ان کے لیے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کو سمجھیں اور وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں وہاں بھی اچھا ہوا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں ان کے تمام demands جو ہیں وہ accept ہو گئے ہیں اور وہ لوگ retreat کر گئے ہیں لیکن جس طریقے سے وہاں کے جوان لوگوں نے اس تحریک کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر آگے لے کے گئے ہیں وہ ایک قابل تقرید ہے برای خیال ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی کوئی اگر یہ حالات اور زیادہ یہاں خراب کریں گے پریشرز بیلڈ کریں گے تو اس قسم کا کوئی مہم جو ہے وہ یہاں بھی شروع ہو سکتی ہے یہ جو لوگ ہیں ایک ان کی long history ہے خاص کر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اور ایم کی ایم پی کے بھی long history of crime and corruption ہے یہ تو اب جو text books ہیں western countries میں پڑھائی جاتے اس میں بھی ان کی مثالیں دی گئی ہیں text میں شامل کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی corruption کو اور زرداری کی corruption کو یہ ایک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے سر چھکانے کا مقام ہے یہ تو وہ بھی کچھ دھکی چھپی بات نہیں ہے regime change جو تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے direct beneficiaries ہیں form 47 کے beneficiaries ہیں اور جب ایک شخص جو کہ کمیشنر رابر پنڈی ہوتا تھا اس نے ان کے اصل چیرہ جو تھا وہ نے بے نکاب کیا تو وہ بندہ جو ہے وہ پشتے دو مہینے سے گائب کر دیا گیا ہے آپ میں سے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی نہیں پوچھتے کہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں وہ آتا آپ اس سے کیوں نہیں بات چیت کر سکتے ہم بھی اس کی تلاش میں ہیں سب لوگ اس کی تلاش میں ہیں لیکن وہ بندہ گائب ہے جہاں اور ان فرسٹ ڈسپیرنسز کی بات ہو رہی ہے وہاں چٹھا صاحب کی بات نہیں ہو رہی وہ بھی اس وقت بندہ جو ہے وہ ان پوست ڈسپیرنسز کے کانٹیکس میں ہی آتا جاتے ہیں اس میں اسی مہم کے سلسلے میں اور بھی اس کی کچھ کڑیاں ہیں جو میں چاہوں گا کہ گرماؤں آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک پورا ایکسپینس جو ہے وہ پیزنٹ کروں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے الیکشن ٹائبونلز کے لیے آٹھ ججز کے نام دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ تین چاہ دن پہلے کی بات ہے اس میں سے دو ججز کے نام الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے ایکسپٹ کر لیا اور باقی چھے ججز جو تھے وہ واپس کر دیا اور کہا کہ آپ پینل بھیجئے تو ہم چوئس ہماری خود ہوگی ہم خود چوز کریں گے اب یہ پیروگٹیب جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے کہ ان کی اپنی ڈومین میں ان کے اپنے پراؤنس میں جو ٹائبونلز بنیں گے ان کے ججز جو ہیں وہ ان کی ثواب دید ہے کہ وہ ان کے ججز کے نام جواب دے لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان particularly the chief الیکشن کمیشنر ان کی وہ ثواب دید جو ہے وہ بھی چھوڑانا چاہ رہا ہے اسی طرح سے جو انٹی ٹیررزم کورٹس کے لیے انہوں نے چھے ججز بھیجے ان کو ریکمنٹ کیا اور وہ بھی چھے ججز کے نام انہوں نے واپس کر دیا اور کہا جی کہ نہیں آپ پھر ہمیں پینل بھیجیں اور ہم چوز کریں گے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنی پسند کے ججز کلاش کر کے ان کو پوائنٹ کر کے اپنی پسند کے فیصلے جو ہیں وہ سیکیور کیا جائے تو وہاں بھی چیف جسٹس آب لاہور ہائی کورٹ انہوں نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ میری ثواب دیدہ اور میں یہ کروں گا تو ایک کانفلیکٹ زون جو ہے ایک اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ پجاب میں بھی اور بلکہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہ چیف جسٹس نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ اگلی پیشی سے پہلے پہلے یہ ججز کی ججز کے اپنمنٹ فائنلائز نہیں کریں گے تو پھر وہ چیف چیف منسٹر آف پجاب مریم نواز شریف صاحب کو عدالت طلب کر لی اس میں دو تین میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ دو تین سٹیٹمنٹس پڑی تھی لیکن وہ سٹیٹمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جسٹس محسن اکتر کیانی جو ہیں محسن اس وقت وہ خبروں میں ہیں اور ان کی کچھ بولٹ قسم کی سٹیٹمنٹس اور بولٹ قسم کے فیصلے جو ہے اس سے حکومت تے وقت جو ہے اور جو پاور ویلڈرز ہیں وہ بہت نالا ہیں تو انہوں نے کل اپنی ایک ہیرنگ کے دوران یہ انفورس ڈسپیرنسز کے سلسٹے میں ایک جو بندہ جس کو انہوں نے انفورسلی ڈسپیر کیا ہوا ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ملک کے اوپر یہ حکومت کریں گی یا یہ ملک جو ہے وہ قانون آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی اور کچھ تن پہلے انہی کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم اس کے بھی انکواری نہیں کرا سکے ہم پابند ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستانوں کی ہے جسٹس جہانگیری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ہم ججز جو ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اور بابر ستار صاحب نے اپنے بارے میں جب انفرمیشن ریلیس کی گئی اور لازمی بات ہے کہ اس میں اس میں حکومت کا عمل دخل تھا یا ایجنسیز کا عمل دخل تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا تو ریاستی اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا ریاستی اداروں نے ان معلومات کو لیک کیا جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک فشیس قسم کی کیمپین جو ان کے خلاف لانچ کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے حکومت اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا یہ ٹیرین کیس کا جو فیصلہ ابھی آیا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے ایک سال پہلے جہاں دو ججز تین ججز کا بینچ تھا انہوں سے دو ججز نے مینٹینیبیلٹی کے اوپر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مینٹینیبل ہے یہ ججز یہ فیصلہ جو تھا یہ پوسٹ ہو گیا تھا ان کی ویب سائٹ کے اوپر لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے اتارا گیا آج یہ کیس جو ہے وہ پھر ہیرنگ میں لے کے آئے جو کہ آج کورڈنیٹو آس انہوں نے ترابیسٹی جسٹس وہ آیا لیکن ابھی مجھے سبکت صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مطلب وہ انہوں نے رت کر دیا ہے خارج کر دیا ہے تو آج کورڈنیٹو آس یہ کس لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی عددت کا جو مقدمہ چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گروس اور لک مقدمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا اور اس کو لٹکایا جا رہا ہے اس میں جو ہماری بیل کی اپکیشن ہے اس کو برچلی سنانی جا رہا اور ان کی جو اجیکٹیب لگتا ہوئی ہے جی کہ پہلے خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں پانش کر دیں تاکہ اس کے بعد اگر بیلز ہوں بھی تو وہ آزاد نہ ہو سکیں تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جس جس فورم کے اوپر ہم اس کو اس کے خلاف جدوجہت کر سکیں وہ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی کل یسٹڑے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ریپورٹ آئی ہے یہ میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے یہ ریپورٹ جو ہے پڑھنے کے قابل ہے آپ اس کو دیکھئے اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو اس میں ایک سٹیٹ آف افیرز ہے اس وقت ملک کی وہ آپ کو بلے گی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ traditionally بڑا کرٹیکل رہا ہے پاکستان تحریک انساف کا لیکن اب یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ حقائق کو بیان کریں اور یہ بیان کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ flagrant disregard for the constitution as unelected forces tightened their grip on the country's democratic structures and civic spaces shrank to an all-time low this is HRCP report and then it said the state's response to the 9th of May riots was to quell dissent to the extent of resurrecting military courts to try civilians perpetrating enforced disappearances ordering mass arrests and allegedly orchestrating public dissociation from the PTI among many senior party leaders the right to freedom of expression in assembly took a particular hit during the year the general elections were also delayed well beyond the 90-day constitutional limit and various grounds including the need for new delimitations on the basis of recent census the rule of law was markedly poor with a record six-year high in fatalities related to terrorist attacks and counter-terrorism operations and two militant attacks in Bajaur and Mastoon that collectively left about 117 people dead so this is very short extract I have read this is the human rights commission of Pakistan report this is the human rights commission of Pakistan which is the extent of malfunction of the society you know and who is doing it and how is doing it I think there will be special information that will reach you to me and I am my personal because I am that will reach you from the media that will reach you and you should open up your palm and write you and write you recently Amnesty International has done a interview with Don اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بڑا میننگفول ہے اس کا بھی ایک portion آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں ڈاکٹر اینگیز کالامات ان کا نام ہے اور یہ دون کی رپورٹ میں انہوں نے آج ہی پبلش ہویا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو military trials for civilians are a no no under international law sadly it has happened throughout Pakistan's political it's happening in political and emphasize the principles of transparency due process and judicial independence urging Pakistan to uphold its international obligations and safeguard constitutional guarantees ensuring the right to a fair trial this is the report, this is the interview and this is what this lady has said which is highly critical of what is happening in Pakistan اس کے بعد جو سب چیز جو ہے بہت ہمیں وری کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیریکلی افیت کرتا ہے وہ پنجاب defamation law ہے بل ہے جو کہ کل پاس کروا لیا گیا ہے زبردستی پی ٹی کی opposition کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ بل پاس کروایا ہے اس میں جو independent voices بسکلی بیسک ابجیکٹیو یہ ہے کہ جی ان انڈیپینڈنٹ آزاد آوازیں جو ان کو کرپ کیا جائے ان کو خاموش کروایا جائے اور اس میں کوئی آپ کی پلی نہیں سنی جائے گی جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا اور کوئی پلی کی جو پروفیشن ہے وہ آپ کو پرانٹ نہیں کی جائے گی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی طرف سے آوازیں اٹھتیں آپ لوگ کرتے لیکن وہ بھی ہم نے کل بھی بیانیاں جاری کی ہے آج بھی ہم پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم ریٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ اگر اگری کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو آگے لے جانے کے لیے بلکل تیار ہیں پلیٹیکل ہم اپنا جو پلیٹیکل کیپیٹل ہے وہ آپ کے ساتھ اسوسیٹ کریں گے کیونکہ یہ چیز صرف آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ ہمیں بھی ایفیکٹ کر رہے گی اور فیوچر میں مستقبل میں اس کے کانسکونسز جو ہیں وہ بہت گریو ہو جاتے ہیں اگر یہاں سب آزاد آوازیں چھپ ہو جاتی ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ پھر کے ویج کو واپس چلا جاتا ہے عرشد شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہے ان کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمات بنائیں گے جس میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو تین دن پہلے پتن کی رپورٹ آئی ہے جس میں میرے دوست عمر بیٹھے ہوئے یہاں ان کی کانسٹیٹونسی کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے وہ اس نے فارم انہیں این اے فورٹی سکھ فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کی رپورٹ جو شائع کی ہے اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلڈ انیلیسز کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے جو ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ ان تینوں کانسٹیٹونسی میں ان کی کانسٹیٹونسی شواہب شاہین کی کانسٹیٹونسی اور علی بخاری کی کانسٹیٹونسی وہاں فراڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ووٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل ایم کے ووٹس میں کاؤنٹ کیے گئے ہیں اور وہ انہوں نے اس کی جو کانٹر اڈکشنز ہیں وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں وہ data بھی منگواہ کے آپ لوگوں میں distribute کر سکتا ہوں تو یہ situation جو ہے نا وہ 46 47 اور 48 کی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے اس کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ جی یہاں جو آئین کی حکومت جس کے لیے ہم fight کر رہے ہیں قانون کی حکومت جس کے لیے ہم fight کر رہے ہیں اقلاقیات کی revival جس کے لیے ہم fight کر رہے ہیں یہ جو efforts ہیں یہ ان تمام چیزوں کو curb کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ launch کی جا رہی ہیں اور judiciary کے اوپر جو assault ہے ان کو ہم strongest possible terms میں condemn کرتے ہیں یہ کسی بھی آئینی اور قانونی حکومت جو ہے اس کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس قسم کی assault کریں judiciary جو ہے وہ ایک pillar ہے ایک strategic pillar ہے ریاست کا اور ریاست اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اگر judiciary functional ہوگی باقی pillars کے ساتھ تو ریاست بھی چلے گی اگر judiciary جو ہے وہ collapse ہوتی ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے تو ریاست بھی collapse ہو جاتی ہے ایک ملک جس میں کہ آئین اور قانون کا عمل دخل نہیں رہتا وہ ملک ملک نہیں رہتا وہ ریاست ریاست نہیں رہتی وہ پر ایک جنگل کا قانون جو ہے اس کو اوپر لاغو ہو جاتا ہے اور وہ ریاست جو ہے آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتی ہے تو ہم آہ اس آج کی اس آہ گفتگو میں میں صرف مطلب in the strongest possible words we want to reiterate ہماری support جو ہے judiciary کے لیے اور ہم یقین رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگر یہی وہ چراغ ہیں جو کہ اگر جلیں گے تو آگے روشنی ہوگی اگر ان چراغوں کو بھجایا جائے گا تو ریاست جو ہے وہ بھی اندھیرے میں گم ہو جائے گی اور یہ ایک ایسی ریاست جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں بنے جس میں کہ کسی قسم کا آئین اور قانون لاغو نہ ہو بلکہ شخص واحد کی دکتات اور شخص واحد کی ومس اور فانسیز کے اوپر اس ریاست کو آگے بڑھایا جائے ایسی ریاست جو ہے وہ اپنے قائم رہنے کا جو ریشنیل ہے وہ کھو دیتی ہے اور وہ کرمبل کر جاتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ ازاد کشمیر میں دیکھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سچ ای سیچویشن ارائزز ان پاکستان خوش کے ناخن لیں گے سینٹی کو آنے دیں گے اس کو داخل ہونے دیں گے اور جو اپنے روئیے ہیں ان میں یہ تبدیلی لائیں گے تاکہ ریاست کے قائم رہنے اور اس کے پنپنے اور بڑھنے کا جو ریشنیل ہے وہ ختم نہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹن ہے بہت شکریہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہے بچے کوئی ڈیل نہیں ہیں بچے کوئی ڈیل نہیں ہیں کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے نو مہینے وہاں رہا تھا وہ پہلے نو دن میں آ جاتا بھائی سوچیں ذرا کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی جنہیں لکھا ہے کہ سبورٹی کوئی تو وہ ڈیل نہیں کرے گا وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کی اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا پرابلم یہ ہے کہ اب کیسز کرنے والا کر رہے ہیں مواد ہی نہیں مواد ہی نہیں ان میں کرمبل کر چکے ہوئے ہیں اور ان کو ڈیلے کر رہے ہیں جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی وہ توشہ خانہ کا دیکھئے ایک اسٹیپنشت قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ میں توشہ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا پروسس اس پہ شروع ہو خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے عذاب آ گیا ان کے لئے اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کے کہنے میں کیا ہو گیا ڈرتے ہیں اس کے سائل سے بھی اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا نو مہینے اس کے سائل سے بھی ڈرتے ہیں یہ کامتے ہیں وہ انکوائری کرنے کے اوپر پڑ گئے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ ہم اس لئے کہا تھا ہم نے کہ یہ ایک مقدمہ جب پہلے چل رہا تھا تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ خان صاحب کا حق بھی ہے ہر سٹیزن کا حق ہے وہ بھی سٹیزن اب اس کنٹری ہیں وہ ان کا حق ہے سو ہونا تو چاہیے لیکن اٹھ دی اینڈ اف دی ڈے آپ کو بتایا لائس ٹائم بھی کوٹ نے ان کو نہیں لائیو ٹیم ہونے دیا اپنا مقدمہ جو تھا اور خان صاحب کو بولنے میں نہیں دیا تو ہم امید کرتے ہیں ہماری اپیل ہے کہ خان صاحب کی جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے لائیو ٹیم کیا جائے مقدمہ اور ان کو بولنے کا حق دیا جائے جلسے کا ہے جی بلکل ہمارا آ رہا ہے آج بھی دیکھیں ہمارا کیوں جلسے شروع نہیں ہو رہے ہیں بکوز ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے ہم اب مقدمے جو آپ نے لے کے اپنے کیسز دے کے ہم کوٹس میں پہنچے ہوئے ہیں تو موسٹ پراببلی چوبیس کو یا تیس کو خیصلہ باد میں جلسہ ہوگا وہ پہلا ہوگا اس کے بعد لاور میں ہے اسلام آباد میں ہے پنڈی میں بہت سے جگہوں کو پر جلسے ہیں رکے ہوئے صرف اور صرف حکومت کی ریلکٹنس کی وجہ سے ہے جو ہمیں پرمیشن جو وہ گرانٹ نہیں کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم وائلیٹ کریں کیونکہ ہماری اوپر ایک نائن تبہ کر دیا جائے گا ہم جو اس نے کرنا ہے علی امین گنڈا پور نے وہ کر رہا ہے اب یہ اس کے سائے سے بھی ڈریں گے یہ خان کے بعد ان کے لیے ایک اور بندہ آگیا وہ ان کو ٹیک آن کر رہا ہے برسکلی اور ان کا کھوکلا پن جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے یہ انہوں نے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوشش کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے کہ فنکشنل ریلیشنز جیوں ہوں وہ وفاق کے ساتھ رکھے جائیں ان کی کوشش ہے کہ یہ یہ کے پی کو بالکل سٹینگلیٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارے آفیسز کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیس نہیں کیا جا رہے اور اور بھی جو بیسیکلی رائٹس ہیں اس پروونس کے اس صوبے کی وہ ان کو نہیں دیا جا رہے تو علی امین گنڈا پور صاحب ایسا بندہ تو ہے نہیں ہے جو کہ دب جائے تو لازمی بات ہے he's going to fight back گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو نہیں دیتی ہم کوٹس میں جا رہے ہیں تو کوٹس سے اجازت لیں گے ہمیں مل جائے گی اجازت لیکن صرف یہ کہ ڈلے ہو رہا ہے سر میان صاحب نے کہا کہ وہ آپ ساتھ کو دلیل آنا دلنے نہیں کہے ہیں اور اچھی کیسے بات بھی چھڑک بھی پھولواتی بات بھی کھولا بھی کھولی ہے کیا کرے گا یا وہ بڑی جلدی یاد آگیا یار ان کو میرا خیال ہے وہ اس کو پہلے بیان کرتے یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک خواب کا جو ایک انصر ہے ان کے اوپر تاری اس کو نکال کے ریل دنیا میں اصل دنیا میں واپس آئیں یہاں کی ریالیٹی بلکل ڈیفرنٹ ہے کان صاحب ایک ایسی ریالیٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں وہ بلکل موجود ہے اور موجود رہے گا میان صاحب کی کوئی کریڈی بیلٹی نہیں ہے یہ فارم 47 ہے وہ دونوں اپنی سیتیں ہارا ہوا شخص ہے ہاری پورٹ سے بھی ہارا ہوا ہے لاہور سے بھی ہارا ہوا مطلب ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے شرم کرنی چاہیے خوج آسف صاحب فرمایا تھا میرے خال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا کہا وہ کرنی چاہیے بڑی مہربانی جی شکریہ